اسلام سٹوڈنٹ اسے سید محمد باقی ویلکم بھی دا وان وین آرمی کوچنگ آج ہم رو بات کرنے جا رہے ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس انسپیکٹر کا جو اگزیم آ رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ٹونٹی سکس چولائی اس کی اپلائے کرنے کے لاسٹ ریٹ تھی اور ہوپس ہو کافی سٹوڈنٹ جنہوں نے اپلائے کر دیا ہے اب وہ آگے یہ دیکھ رہے ہوں گی کہ ان کو ایڈوکیشنل مٹیریل کہاں سے ملتا ہے سٹوڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ٹیسٹ کے اندر جب آپ لوگوں نے اپلائے کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں کو چیز لازمی پتا ہونا چاہیے وہ اس کا سلیبس ہے اور اس کا ٹیسٹ پیٹرن ہے کہ آخر اس ٹیسٹ کے اندر آنا کیا ہے اور اس ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہے لائک کن کن سبجیکٹس میں سے قویشن کیے جائیں گے اور کتنے کتنے ویٹیج ہوگی ہر سبجیکٹس کی یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کی ڈیٹیل اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہو تو میں نے اپنے گروپ کے اوپر لگا دی ہوئی ہے سو آپ لوگ اس اس انسپیکٹر پر فیشن ٹو آزن ٹوئنٹی وان فیس بک پر سرچ کر کے آپ لوگ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں اپنا مٹیریل بغیرہ شیئر کروں گا اور میں نے ٹیسٹ پیٹرن اور سبجیکٹ ویٹیج کو شیئر کر دیا ہے سو ٹائم جائے کیے بغیرہ موف کرتے ہیں آج کے لیکچر کے اوپر سب سے بہلے ہم لوگ آج جو لیکچر نمبر ون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے بہلے ہم لوگ انگلیش کے اوپر سٹارٹ کر رہے ہیں اسی طرح ملٹیپل لیکچر آتے جائیں گے تو لیکچر نمبر ون is about the انگلیش انگلیش کے اندر آپ لوگوں کے پاس پورشن کے اندر جو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو انفرمیشن گائید کرتا جاؤں گا تو آج ہم لوگ ایک رینڈم سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچر نمبر ون سے سٹارٹ کر رہے ہیں سینونیم سے زاہی بات آتا ہے اتنے زیادہ سینونیم سے ہم سب سینونیم اگر ورڈز ووکیبلری انگلیش کی بات کرتے ہیں تو ان سب کو ہم لوگ فورکس نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگ ایف بی ایس سی یا کسی بھی فورسز کے ٹیسٹ یا کسی بھی ٹیسٹ کو کلیر کرنا چاہتے ہو تو آپ موسٹ پروبیلی اگر اس کے پاس پیپر پچھلے پانچ دس سالہ پاس پیپر کے میکسیمالی ایم سی کیوز اور اس کے جو ورڈز ہیں اس کو اٹھا لیتے ہو تو آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جاتی ہے تو میں نے بھی وہی سے ایم سی کیوز میں کچھ ورڈز اٹھائیں ہیں اور میں آپ لوگوں کو پروبیشن کرواؤں گا انشاءاللہ پاس پیپرز کو فالو کرتے ہوئی کروائی جائے گی سٹارٹ کرتے ہیں سنونیم سے اب اگر میں سنونیم کی بات کرتا ہوں تو ڈیلی بیسز پہ ہم لوگ فیفٹین ٹو ٹو ٹوئنٹی سنونیم کیا کریں گے فیفٹین ٹو ٹوئنٹی انٹونیم کیا کریں گے ٹین ٹو ٹویل ہم لوگ ڈیلی بیسز پہ انالوگی کی کرتے جائیں گے اور اسی طرح ہر چیز کو سائیڈ بی سائیڈ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ پیپرز تک ایزیم تک ہماری پریپیشن بہت اچھی ہو جائے گی تو جو ورڈ ہم لوگ سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں فرس ورڈ ہے ارائیڈکیٹ ارائیڈکیٹ کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے پاس سنونیم ہے ایلیمنیٹ یعنی نکال دینا دن ہم لوگ بات کرتے ہیں سیکنڈ ورڈ کی سیکنڈ ورڈ ایس ٹیمیٹ ٹیمیٹ آپ لوگوں کے پاس ورڈ یوز کیا جاتا ہے ایسے برسن کے لیے ایسے انسان کے لیے جو کہ بات کرنے میں کانپیڈنس نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ سنونیم کے لیے جو ورڈ یوز کر سکتے ہیں وہ شائنس یا کوورٹلی کا ہو سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے ایرر ایرر کے لیے ہم لوگ جو سینونیم یوز کرتے ہیں وہ بلینڈر یا مسٹیک کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں then آپ لوگوں نے اکثر ورڈ سنا ہوگا کوشن تو یعنی کوشن مطلب احتیاط تو کوشن سے ورڈ نکلے کوشیسلی تو آپ کے پاس کوشیسلی کا سینونیم ہو جاتا ہے کے پولی یعنی کسی چیز کو احتیاط کے ساتھ کرنا then آپ کے پاس نیکس ورڈ ہے پلش پلش کا مطلب ہوتا ہے لگزری یعنی آپ کے پاس جو بہت زیادہ لش اور لگزری قسم کی چیز ہو decimate کا مطلب ہوتا ہے destroy کر دینا تباہ کر دینا rebate کا مطلب آپ کے پاس discount ہوتا ہے audacious کا مطلب tearing myopic ایسے پرسن کو کہتے ہیں کیونکہ short sighted ہو یہ آئیس کی disease ہے جنہوں نے FSC میں metric اور یا پھر آپ لوگوں کے پاس bachelor level بے science کے medical subjects کو study کی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ myopic short sighted کو کہتے ہیں then untime مطلب اس کو open کر دینا واپس یا undo کر دینا sagacity word wisdom کو represent کرتا ہے salacity indecency یا dirty کو کہتے ہیں emulate یعنی کسی چیز کو اچھے سے کرنے کی کوشش کرنا trying to do as well fragment ٹکڑے کو کہتے ہیں یعنی scrap secure save کو کہتے ہیں then antonyms کی بات کرتے ہیں کچھ antonyms میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں میں اس کے meanings بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن screen کے اوپر آپ کے پاس صرف اس کا opposite ہی آ رہا ہے word opposite کو آپ لوگ antonyms کہتے ہو ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں گا پچھلے جو تو میں نے ten years paper کو consult کی ہے وہاں سے مجھے ایک چیز کا جو estimate میں نے لگایا ہے یا جس چیز کے بارے میں میں نے ایک important point note کی ہے وہ یہ ہے کہ synonym سے زیادہ آپ کے پاس ایس پی ایسی کے exams کے اندر antonyms زیادہ پوچھے جاتے ہیں میں ایسا بلکل بھی نہیں کہہ رہا کہ synonyms آپ لوگوں سے ہرگز نہیں پوچھے جائیں گے مگر antonyms کی پوچھے جانے کی ratios یا probability as compared to synonyms زیادہ ہونے جا رہی ہے تو antonyms کو prepare کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے you have to know the meaning of the word اور پھر آپ اس کا opposite سوچتے ہو start کرتے ہیں antonyms کچھ antonyms آپ کی screen کے اوپر آ رہے ہیں میں اس کے meanings آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا اور اس کے بعد اس کے opposite بھی آپ کو guide کرتا جاؤں گا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو suggest کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی notes یا register وغیرہ موجود ہیں تو آپ لوگ اس کو open کر لو اور ساتھ ساتھ meaning بھی لیکھ لو تاکہ آپ کی preparation جو ہے وہ اچھی ہو جائے تو یا criminal تو اس کا opposite meaning ہم کہہ سکتے ہیں innocent ہوگا then afterwards word آ جاتا ہے celibate اس کے اندر آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ pure کو کہتے ہیں یا single life کو کہتے ہیں تو اس کا opposite ہو جائے گا immoral اور یا reprobate then آپ کے پاس word آ جاتا ہے insolent جس کو آپ لوگ insulting یا true behavior کی category میں meaning لے سکتے ہو تو اس کا opposite ہو جاتا ہے polite then آپ کے پاس word ہے overdot یعنی overexcited یا hysterical اس کا meaning ہوگا اور آپ اس کے opposite میں لے جاؤ گے calm یعنی جو کہ بلکل سکون یا پرمیتات کے سمگاؤں then ostentatious شعوی کو کہتے ہیں اس کا opposite ہو جائے گا unpretentious یعنی جو شعوی نہ ہو then آپ کے پاس repel ہے repel کا مطلب بھکیڑنا ہوتا ہے resist کرنا ہوتا ہے تو اس کا opposite meaning جو ہے وہ attract ہو جائے گا then آپ کے پاس sigatious ہے sigatious آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہم نے پیچھے ابھی sega sega gate کے نام sega city کے نام سے ایک word meaning کے اندر بھی کیا تھا وہاں پھر ہم لوگوں نے کہا تھا کہ sagacity wisdom کو کہتے ہیں تو sigatious کا opposite foolish ہو جائے گا then reward جو کہ بہت easy word ہے price کو کہتے ہیں اس کا meaning ہے اور اس کا opposite کی بات کرتے ہیں تو penalty یا punishment ہو جائے گا then آپ کے پاس word brazen ہے جس کا meaning shameless ہوتا ہے تو اس کا opposite جو ہے وہ respectful ہو جائے گا یعنی اس ضرورہ دوسل کسی بھی چیز کی backside کو کہتے ہیں specifically medical terminology کے نام لوگ اس کو use کرتے ہیں تو اس کا opposite meaning peripheral یا outer ہونے جا رہے ہیں then آپ لوگ ان کے پاس tentative ہے tentative کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو experimentally ہو جو unfixed ہو جس کی confirmability ابھی نہ ہو تو اس کا opposite جو ہے وہ final ہو جائے گا پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ next word کی تو liability ہے state of being applied تو اس کا opposite meaning ہو جائے گا advantage یا assets then آپ کے پاس eric push ہونے کو کہتے ہیں تو اس کا opposite meaning ہم لوگ damp یا humid بھی کہہ سکتے ہیں auspicious favorable یا fortunate کو کہتے ہیں تو favorable یا fortunate کا opposite meaning اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے یا auspicious کا opposite meaning اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ favorable بتا سکتے ہو glip کا اگر ہم meaning کے بات کرتے ہیں تو اس کا meaning smooth یا clear ہوتا ہے تو current کا opposite یا glip کا opposite آپ لوگ hesitant کہہ سکتے ہو then magnanimous یعنی noble یا generous کو کہتے ہیں تو اس کا opposite meaning ہم لوگ خود فرز یعنی selfish کو کہہ سکتے ہیں پھر آپ کے پاس accurate آ جاتا ہے جس کا مطلب آپ کے پاس اس کو court نے innocent قرار دے دیا تو اس کا opposite meaning آپ لوگ accused یا indict کہہ سکتے ہیں confident یعنی sure یا جو بہت زیادہ certain know to be clear ہو تو اس کا opposite meaning insecure یا dependent ہو سکتا ہے dim یعنی جو ہلکہ اور یعنی bright نہ ہو تو اس کا opposite meaning bright ہوگا اور last پہ implies یعنی partner کو کہتے ہیں تو اس کا opposite meaning آپ کے پاس ہو جائے گا open it تو یہ آپ کی screen پہ جو words ہیں وہ لکھے آ رہے ہیں آپ اس کی screenshot بھی لے سکتے ہو تک کہ آپ لوگ اس کو یاد کر سکو میں ابھی آپ کو synonyms antonyms کی screen سکھا دیتا ہوں دوبارہ تک کہ آپ لوگ اس کے synonyms کی screenshot لے کے اس کو ایک دفعہ revise کر سکو یہ synonyms تھے یہ antonyms ہیں اور یہ اسے کی continuity ہے next page جو آپ لوگوں کے پاس antonyms اور synonyms کے علاوہ questions کی جاتے ہیں وہ analogی کے ہوتے ہیں تو analogی کے اندر ہم لوگ انہیں logic کو use کرتے ہیں similar logic کے sentences یا words کو pick کرنا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو examples بھی دوں گا different options کے ساتھ جن میں wrong options بھی include ہوں گی لیکن آپ کی screen کے اوپر جو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ بالکل right options کے ساتھ ہے logic کو mind میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے correct word کو choose کرنا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا time لگ سکتا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح conceptually کرنا ہے تاکہ exam والے دن جب آپ کے پاس یہ paper سامنے آئے اور ان کے questions آئیں تو آپ کی practice اس طرح کی ہو کہ آپ لوگ وہاں پہ پوراں صحیح options کو choose کرنے میں successful ہو جاؤ تو first word آپ لوگوں کے پاس جو first analogی کے questions میں نے رکھا ہے وہ cause and effect کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کسی ایسا دو word کو choose کرنا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کے پاس ایک word اس کی cause ہو اور دوسرا word سے اس کا effect ہو رہا ہو for example اگر آپ لوگ بھاگو گے race لگاؤ گے یعنی cause تو اس کے effect میں کیا ہوگا آپ کو fatigue ہو جائے گی یعنی آپ کو خلیاں بڑ جائیں گے اسی طرح اگر آپ لوگ روزے رکھو گے cause ایک روزہ ہے اور اس کے effect میں کیا ہوگا hunger ہوگا اسی کے علاوہ وہ different options دے سکتا ہے like وہ کہہ سکتا ہے کہ walking اور running تو یاد رکھیں کہ walking اور running بالکل incorrect option ہے کیونکہ walking کرو گے تو اسے effect میں running produce نہیں ہوگی تو آپ لوگوں نے analogی کے اندر ایسے دو words کا choose کرنا ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس بالکل similar logic رکھتے ہوں جو questions میں پوچھے جا رہے ہیں تو cause and effect سے آپ لوگوں نے choose کر لیا اس سے ملتا جلتا past and hunger یعنی اگر اسے رکھو گے تو آپ کو بھوٹتا لگے گی یا اگر آپ لوگ race لگاؤ گے تو object use کرنا ہے یعنی چیز اور اس کا عمل یا عمل اور چیز کے ساتھ تعلق والی option کو select کرنا ہے یعنی اگر آپ لوگ بات کرتے ہو football تو football کے ساتھ عمل کیا ہوگا kick یعنی football کو kick ماری جاتی ہے اگر آپ لوگ بات کرتے ہو smoking کی تو اس کے اندر آپ لوگ pipe یوز کرتے ہو یا cigarette یوز کرتے ہو then part to hole یعنی ایک ایسے option کو choose کرنا ہے جس کے اندر ایک اس کا part ہو اور دوسری option اسی کا اکٹھے ہونے پہ وہ ایک different چیز بن جائے for example اگر آپ انٹو کو ملاو گے تو اس سے دیوار بن جائے گی تو bricks and wall یا پھر آپ لوگ soldiers کو as a part لیتے ہو اور hole میں وہ regiment بن جائے گی then بات کرتے ہیں synonyms کی تو different synonyms کی نیچے آپ کے پاس options ہو سکتی ہے like کئی words لکھے ہو سکتے ہیں آپ لوگ انہیں ان words کا choose کرنا ہے جو کہ آپ لوگ ان کے پاس بلکل same logic same meaning رکھتے ہوں یعنی muddy اور unclean یا dirty confident اور secure یا consistent persistent ایسے words different ہو سکتے ہیں انٹونیم بھی اس میں analogy میں sometime time آ جاتے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کے پاس کئی words کے collection given ہوتی ہے لیکن ایک option میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کو angels اور horns تو incorrect ہوگا یعنی آپ کے پاس پوچھا جا سکتے ہیں boldness کا victory ہے تو آپ لوگ simply check کر سکتے ہیں boldness کا opposite victory نہیں ہے then آپ کے پاس ایک option میں لکھا ہوتا ہے sweaty یعنی blendness اور دونوں options given ہیں savourty blendness کو ہی کہتے ہیں savourty blendness کا بالکل opposite ہے یعنی savourty sharpness blendness بالکل blend ہو جانا تو blendness اور savourty ایک ڈوسرے کے انٹرنیم ہیں then اگر کوئی آپ سے place پوچھی جا سکتی ہے logic کے طور پر کے for example آپ سے پوچھے جاتا ہے منارے پاکستان اور آگے قومے میں ساتھ لکھا ہوتا ہے اسلام آباد ایک ہی option میں تو ہمیں پتہ ہے اس منارے پاکستان اسلام آباد میں نہیں ہیں حاموس option کو بالکل correct accept نہیں کریں گے پھر لکھا ہوتا ہے آئیفلٹاور اور فرانس تو ہم کہتے ہیں ہاں آئیفلٹاور فرانس میں ہی ہے اس وجہ سے آپ لوگ اس option کو ہم correct کر دیتے ہیں then degree اور intensity بھی پوچھی جاتے ہیں like same words ہوں same meaning کے ساتھ لیکن ان کی intensity میں فرق ہو like آپ لوگ کہہ سکتے ہو frown یعنی اگر facial expression کسی کے serious ہو جاتے ہیں اور anger اگلا بندہ بلکل غصے میں آجاتا ہے یعنی frown کا شدت میں اضافہ ہو جائے تو اس کو ہم anger کہتے ہیں تو frown اور anger similar meanings رکھتے ہیں بس ان میں شدت کا فرق ہے frown اور anger ہم لوگ degree of intensity کے لحاظ سے logic wise same meaning رکھتے ہیں پھر sequence پوچھے جا سکتے ہیں like لکھا ہو سکتا ہے کئی options کے اندر tuesday monday saturday friday آپ لوگ دیکھر اس میں sequence نہیں ہے لیکن monday tuesday اس میں sequence ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ sequence والے choose کر لوگے اس کے اندر اکثر counting value questions بھی آجاتے ہیں جس کے اندر 22 23 24 25 اور پھر second option کے اندر 22 26 27 28 یعنی ایک میں کسی ایک کے اندر صرف sequence کو maintain رکھا جائے گا باقی options کے اندر sequence maintain نہیں ہوں گی تو آپ نے sequence والی ہی option کو select کرنا ہے اس کے علاوہ logic کے اندر آپ لوگوں کے پاس association کا word یعنی association کے logic بھی پوچھیں چاہتی ہے یعنی کون سا word کس کے ساتھ associate ہے وہ ایک ہی option میں ہونا چاہیے for example اگر bus ہے تو وہ traveling کے لیے use ہوتی ہے public transport bus similar association ہے اس کی traveling association ہے اس کی devil یعنی جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں devil والد کام کرتا ہے wrong تو ٹھیک ہے اگر ہوتا ہے angel اور wrong تو ہم اس option کو بالکل رکھ نہ کر لیں میں analogy کا concept آپ لوگوں کو پھر repeat کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے concept جو ہیں اس لحاظ سے clear ہو جائیں analogy کے questions جتنی زیادہ practice آپ لوگ کرتے چلے جاؤ گے اتنی زیادہ grip آپ ہی analogy کے questions پہ strong ہو جائے گی تو میں اپنے جو facebook کا group ہے اس کے پر بھی انشاءاللہ share کرتا رہا ہوں گا material تاکہ آپ لوگ analogy synonyms یا antonyms کی practice questions کر سکو moreover ان کے answers with the explanation بھی میں کوشش کروں گا update کرتا رہا ہوں پیجے تو lecture number one انگلیس کا آج ASF inspector fps exam preparation میں ختم ہوتا ہے مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں don't forget to visit our facebook group جو کہ آپ لوگوں کو میں starting میں بتا چکا ہوں آپ لوگ youtube channel پہ میرے جو کہ omac academy کے نام سے ہے یا آپ لوگ میری website بھی search کر سکتے ہو google پہ وہ بھی اور میک اکیدمی کے نام سے ہے stay safe last of luck اللہ حافظ